یا علی مدد الواز ابو علی واز نمبر 43 یا علی مدد سندالو منکپور میں شرط پہلی دفع آیا ہے آپ کا یہ خوبصورت جمعت خانہ دیکھا بہت راضی ہوا جمعت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے مومن ہو مولا آپ کے اپنے مشہر حاضی دہنے کی اللہم صلی علی محمد المصطفی وعال محمد المصطفی علی قیامات اپنے مشہر حاضی دہنے کی پاسے پولا موسیقا 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 اپنے مشہر حاضی دہنے کی اندیا کے اندر چندن کے بہت سے جنگل ہے افریقہ میں بھی ہے لیکن یہاں ہندوستاز میں چندن کو سندل بھی کہتے ہیں سندل بھی کہتے ہیں سندل بھی کہتے ہیں اور بڑے بڑے علم والے جو ہیں وہ اپنے پہشانی کے اوپر اس کا لکھ لگاتے ہیں چندن چھوڑا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان تو صورت کی روشنی سے گرمی کے کاریم پر جو صرف دکھتا ہوئے اس کو انگلیس میں کہتے ہیں سنسٹروک تو چندن کھر کے پانی سے سر پہ لگانے سے حضمی کا صرف درم بلد ہو جاتا ہے بدن کے ان کو چندن کے ملنے سے چمڑی اچھی ہوتی ہے اور مذہبی جگہوں کے باپر چندن کو چلا کے ایک خوشنی پھیلاتے ہیں ہمارے پیل میں ایک چھوٹی سی دعا بنائی تھی جب ہم گھٹاچ کی قریہ کرتے سے ابھی بھی کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ابھی حضرت امام کے ہاتھ کا نیاز ہوتا ہے سکھ لیے باقی قریہ یا اور بنائی پڑھنے کی ضرورت نہیں مللہ ایمان سلطان محمد شہداتان نے یہ بند کروا گیا کہ جائیں سوارا بچ چاہے لیکن پرائی جو دعا تھی اس میں بائیس تاہ تھے لٹ پاٹ کی دعا کے تھامد ہوتے وقت دعا پڑی جا پی تھی تھامد ہونے کے بعد دھوپ دھوگایا جاتا تھا دھوپ لوگان کھے وے اگر چندنی واتنا تے واتنا شہ پیر کروے دیفتہ میں چڑے سواتنا پیر پیغمبر بھوگوے سواتنا سکورگسی سچڑے سواتنا گھر پاٹنا تھام پوچھر کرے حق سچاہائی مللہ قائم پایا شہ پیر یہ ہماری دعا تھی گھر پاٹ کے تھام کو دھوپ دینے کے لیے دھوپ لوگان اگر پر چندن یہ چار چیزیں پیر میں گنات میں دعاوں میں فرمائی ہیں دھوپ بہت اچھی چیزیں ہیں اور جماعت خانوں کی اندر دھوپ لوگان کرتا چاہیے چودہ سو ورس پہلے رسول اقلم نے یہ فرمایا ہے کہ مسجدوں کی اندر اگر چلایا کرو نبی کریم سے پہلے عیسیٰ نبی کے زمانے کی اندر بھی وہ زمانی کی اندر جو مذہبی جماعت خانے کے مجزے تھی اس کے اندر بھی لوگان جلایا جاتا تھا بائیبل کی اندر لوگان کا بہت اچھا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اندر بھی جماعت خانے میں لوگان جلانے کی ماں بتاتی ہے بائیبل کی اندر اس کا کام ہے لیبونے لی بی بو این تی دبل ای بی یہ جو ہے نا روپ لوگان اگر چندل اس کی اندر جنالوں میں جو لورانی یا باطنی مطلب لکھتا ہے وہ انسان کے اندر کی نیکیاں ہیں کہ جس طرح سے دھوٹ لوگان سے خوشبو ملتی ہے سارا لانتاورن خوشبو دار پرتا ہے ایسا ایک مومن ہے اس کی اندر پاک ہے کی بازت کرتا ہے جہاں مومن بیتا ہو جا اس کا جو لانتاورن ہے نورانی ہو جاتا ہے مومن جہاں بھی بائیتا ہے نیکی اور اچھائی کی باتیں کرتا ہے بچگوئی نہیں کرتا خراب دلدی باتیں نیکی کرتا ہے اچھی نیک باتیں کرتا ہے تو سارا لانتاورن جو ہے ایک سلی ہوتا ہے مومن کے پاس بائیتنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں مومن کے پاس بائیتنے سے انسان کا جس پاس ہوتا ہے اب یہ تک کہنے یہ ہے کہ ایک سکھانے چندن کے جھاڑ کے پاس ہی ایک نل جھاڑ تھا بازو بازو میں آنے کی وجہ سے یہ جو لیمڑا تھا اس کی لکری میں باس آگے خوشبو آگئی کیونکہ اس کا پھارے ہی تھا لیمڑا کڑوا ہے لیکن اس کی لکری بڑی سوفٹ ہے اور لیمڑے کی لکری کے اندر گانچیں نہیں ہوتی بھلے کڑوا ہے لیکن چندن کی خوشبو اس میں آگئی تھا پھر پیسے ان کے اس کے پڑوں میں وہ اور جہاں تھا رانسک انگلیس میں جو بیگوٹری کہتے ہیں بانس میتھا ہے چندن کڑوا ہے لیکن چندن اندر سے گانچ بگرکا ہے فالید ہے اور جو گانچ ہے وہ اندر سے سولہ ہے اور ایک ایک پھٹ کے اوپر گانچیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہم سیرلینی اگنڈہ اس طب سے یہ اس کی بھی گانچیں ہوتی ہیں بھلے آئے بھی تھا لیکن اندر کھانی ہے اس میں چندن کی واسط نہیں آئی تین دیگر درستان دیا ہے کہ گروہ ملشب کے پاس بیٹھنے سے کوئی اعلیٰ درجہ کے روحانی آدمی کی سنگت میں بیٹھنے سے اگر انسان کے اندر ڈانٹ نہیں ہے یہاں ڈانٹ کے مطلب تینہ رکھنا حسد کرنا برے خیال بیچار جہوں وہ انسان کے من کو پولہ کر دیتے ہیں جیسے بڑا نیچھا ہوتا ہے جیسے کہ وہاں جو ہے وہ نیچھا ہے آپ کو چائنیز رسٹورنٹ میں جاؤ تو وہاں ایک دش ہوتی ہے بیمبو شوٹ یہ بیمبو شوٹ کی جو ڈش ہے نیچھی ہے بیمبو کے بلکل اوپر کاؤلی کاؤلی جو پتے نکلتے ہیں وہ بیمبو شوٹ پہ کچھی بکھاو کو بھی بڑے نیچھی ہوتی ہے لیکن چندن کے جھاڑ کو ساتھ رہنے پر بھی حالانکہ ظاہر میں نیچھا ہے لیکن اندر اس کا کھولا ہے گانچ والا ہے اس میں چندن کی باس نہیں آتی اور وہ جو دیمڑا ہے کڑوا ہے لیکن اندر پاک ہے کلیم ہے اس میں سے باس آ جاتی بلانہ حضر امام آتا ہے اس کے آجو باجو میں بہت سے اوفیشر ہوتے ہیں بہت سے لوگ رہتے ہیں جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں نیک ہے دسولی ہے ان کو مولانا حضر امام کی اس دیوہ میں رہنے سے نور کی بخشیش کرتی ہے لیکن وہ جو آجوی جن کے دل میں ایمان نہیں جس کے دل کی اندر حضر امام کا فرم نہیں وہ حضر امام کے پاس رہنے پر بھی ایماندار نہیں بنتے انیس سو پچیس میں حضر مولانا سلسان محمد شاہداتا آفریقہ آئے آفریقہ بولا آئے جولائی کا مہینہ تھا جولائی کا مہینہ آفریقہ میں ونٹر سیزن ایتھنڈا ہوتا ہے کیونکہ جو آفریقہ ساؤٹھ آف کی ٹوئیٹر ہے وہاں کلائیمیٹ اپوزٹ ہوتی ہے جو نورس میں رہتے ہیں اگر اوپر جیسے کہ ابھی یہ انڈیا ہے اور جنوری کا مہینہ ہے انڈیا میں ویڈر اس وقت کول ہے ونٹر ہے لیکن اگر ہم ٹوئیٹر پاس کر کے نیچے شرے جائیں وہاں گرمی ہوگی جبھی نورسن ہمیسپیئر میں چھنڈی ہوتی ہے نیچے گرمی ہوتی ہے جبھی اوپر گرمی ہوتی ہے نیچے چھنڈی ہوتی ہے مولا کو سردی لگ گئی چھینکہ مارے ناک میں سے پانی نکلے لیکن مولا کو جانا تھا یورپ باپس فرنسٹیمر میں دیو پڑیٹ سوہ پانچ بجے ساپ چڑھے جواد کا ایک آفیسر مولانا سلطان محمد شاہ کے ساتھ گیا ساپ نے کہا کہ مجھے ممہ سب تک چھوڑا سورج نکلا ستیمر کا کیپٹر ساپ کی کیبن میں گیا ریکویسٹ کی کہ یور ہائی نیس ٹیبل پہ آ رہے آپ آور ناشتہ کریں مولان ناشتے کے ٹیبل پہ بڑھ رہے ہیں یہ اپنا آفیسر ساپ تھا سب سے پہلے وہ گریپ پروٹ رایا پروٹ بھی تھا جوس بھی تھا تو مولانا سلطان محمد شاہ گلاس اٹھا کے پینے لگے تو یہ آدمی مولانا کو کہتا ہے خدا من آپ کو سردی ہوئی ہے آپ کے لئے اچھا نہیں ساپ نے گلاس رکھ دیا نہیں پیا تھوڑی دن کے بعد پوری جائی ساپ اس کو دیکھا تو وہ کہتا ہے سب پورٹ بھی اچھی نہیں چھکنی ہے سب نے پورٹ چھوڑ دی پھر اس کے بعد جب ہی ایکز آئے تو اس نے کہا آپ یہ کھاؤ تو مولانا کھائے اب ہوا یہ کہ یہ آدمی مولانا کو کہے کہ یہ کھاؤ تو مولانا کھاوے یہ کہہ یہ نہ کھاؤ تو مولانا کھاوے وہ بھول گیا اس بات کو کہ دو جہان کا بادشاہ ہے تو اس کو کیا سکھانے جائے گا لیکن مولانا بھی دیکھو ایسا بچے کی طرح ہو گیا کچھ بھی سب کو کھانا پینا ہو تو اس کو پوچھیں سالے دسی گیارہ بجے کا ٹائم ہوا سب جیکٹ کے اوپر بیشت ہے اور وہ بہرہ نکلا آئیس کریم کی ٹرے لے کے ابھی سلطان عشقو آئیس کریم بہت پیاری صاحب اندر ادر اس کو آفیسر کو ڈھونڈنے لگے آکر اٹھ کے اس کو بھولانے گئے اس کو کہتے ہیں میں آئیس کریم کھاؤں کھتے صاحب آئیس کریم ہب کے لئے اچھی نہیں تھلنے تھے بہرہ کو بولا چلے جو آئیس کریم چھوٹ دی دیکھو جان جان اجان بھائے کرتارت جان بھوچ کے اجان ہو گیا سادسو بھا سکھکاری مگر مؤمنوں کی سنگت میں مولا سکھ دینے والا ہے جان اجان بھائے کرتارت ممباسہ آیا تکیتے صاحب میں ابھی جاؤں زلزی بار واپس جلدی کیا ہے مجھے پورٹ سائد تک چھوڑ کے آؤ تیرے ہونے سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں اس کو تو بہت فخر آیا دو دن ممباسہ ٹھے رہے سکیمر گئی پورٹ سائد تک مولا کو چھوڑ آیا مولا کی سکیمر چلی گئی فرانس اور یہ دوسری سکیمر میں گھر واپس آیا اور جب ہی بات نکلیں ارے تم اس کو بولتے ہو کہ یہ امام ہے سب کچھ جانتا ہے سرزی ہوئی اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ گریپ فروٹ کا جوس پیتا ایسی باتیں کریں تو تھوڑا سا ایمان تھا بالکل مٹ گیا مولا کی شناخت مولا کے پاس رہنے والوں کو بھی نہیں ہوتی اگر جب میں ایمان نہ ہو رہے تو ہم حضرت ایمان کی شناخت نہیں کر سکتے اور مولا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے ایمان کو دیکھ کے سلوک کرتا ہے اگر ہمارا ایمان بھچو پچو ہے تو مولا ایک انسان بن جاتا ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہمارے ساتھ مولا اس الہی ذات کا بن جاتا ہے جیسا ہمارا سبن اپنے مولا کے ساتھ ہو رہے ایسا مولا کا ہمارے ساتھ سریسمنٹ ہوتا ہے ایک لوگ کا 12-14 سال یورپ میں رہا بہت اچھی بڑی فیملی کا لڑکا بمبئی والا انڈیا جب واپس آیا اب ہوا یہ کہ اس کی چھوٹی عمر میں باپ گزر گیا تو بڑے بھائی نے سارا باپ کا بزنس سنبھالا اور خود کی پڑھائی اس نے بند کر دی سیکریفائز کیا مگر چھوٹے بھائی کو پڑھایا خرچہ وغیرہ دیا یہ چھوٹا بھی پڑھ کے واپس آیا تو اس کی ماں اس کا بھائی حضر امام کو خدا کا نور کے طور پر سمجھے اور ان کی ڈسکشن ہوئے تو یہ کیا بولے باتا ہے میں نے مولا کو عذر دیکھا سابر ریس کے میدان میں تھے بھوڑے دوڑتے تھے ریس پہ سب جاتا ہے بڑی بڑی ہوتلوں میں جاتا ہے جہاں جانس کلب میں ہوتی ہے سابر اگل جاتا ہے اور تم بولتے ہو کہ یہ یہ ہمارا دارلی گروہ ہے ماں تو بلکل کھلا کہہ گئے کہ یہ ہمارا خدا ہے تھوڑے مہینے کے پیچھے مولا آئے ان کے کتوں کی مہمانی تھی یہ ادھر بیٹھا تھا سابر کو ملتا بھی تھا ہوگا سابر پوچھا کبھی آئے ہوئے بلا پاپ یہ کہت مرس ہوا ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہوئیں دھاونک باتیں ہوئیں تو یہ کہتا ہے خداون جو رہا ہینے سابر to ask you one thing سابر بولے چاہے تو یہ مولا کا پوچھتا ہے کہ خداون یہ میرا بھائی ہے نا یہ کہتا ہے آپ خدا ہو تو مولا ہسے ایسا تو کیا بولتا ہے کہتا ہے سوچ کے آپ میرے گرو ہو مرشد ہو بابا فرمایا برابر ہے تو بڑا جو بھائی تھا وہ کہتا ہے خداون یہ کچھ بھی کہے میں تو آپ کو اپنا مالک ملتا ہوں سابر فرمایا برابر ہے تو یہ سابر کو کہتا ہے یہ بھی برابر ہے میں بھی برابر بابا فرمایا تو اس کی ماں کی طرف ان لیسی کیا ہے سابر سے کہتا ہے یہ تیری کون ہے کہ میری ماں ہے اور یہ کون ہے میرا بھائی ہے بہن بیچی تھی تو سابر یہ کون ہے کہ سابر میری بہن ہے اور یہ کون ہے سرکار یہ میری وائف ہے تو کیوں تو ایک ہے ماں کا بیٹا بھائی کا بھائی بہن کا بھائی وائف کا تو وائف کا بھائی بھی نہیں بیٹا بھی نہیں ہسپڑ ہو تو تو ایک ہے لیکن سب کے ساتھ تیرا ایک جیسا سبند نہیں تو اپنے بھائی کا بہن کا بھائی ہے لیکن ماں کا بیٹا ہے لائف کا حسن ہے تو تیرا جزا جزا سبن ہے نا دیکھو میں بھی ایسا ہی ہوں تیری نظر میں میں گروہ یا مرشد ہوں برابر ہے کوئی مجھ کو امام مانتا ہے برابر ہے کوئی مجھے پیر مانتا ہے برابر ہے واللہ اگر کوئی مجھ کو خدا مانتا ہے تو میں اس کے لئے خدا جیسا تمہارا سبن ایک آدمی پتھر رہے کے کاش کاش کے اس کی مورتی بناتا ہے اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے بھگوان میری آشا پوری کر ابھی اس کو تو تو نے بنایا ہے بھگوان کیسے ہو گیا لیکن یہ چیز من کے اعتقاد کی ہے جیسا ایمان اس شخص نے مورتی بنائی مگر اپنے خیال سے کہ میں اس کی مورتی بناوں تو میں اس کو پوچھ سکوں ہم مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے لیکن وہ ہندو مانتا ہے اور اگر وہ سچ مجھ سچے دل سے اپنی کوئی مراد مانگتا ہے تو وہ پتھر کی وجہ سے اس کی مراد پوری نہیں ہوتی اس کے اعتقاد کی وجہ سے ہوتی ہے پتھر میں تو کچھ نہیں لیکن اس آدمی کے دل میں مورتی کے لیے جو اعتقاد ہے اس اعتقاد کی وجہ سے اس کی دعائیں پھلتی ہیں ایسا ہی اگر حضر ایمان کو ہم سچا مالک مانتے ہیں تو یہ ہمارا اعتقاد ہے ہماری جماعت میں ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ وہ جماعت کے لئے نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور کئیوں کو وجلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں وہ اگر مر بھی جائیں گے تو ہم ہی زفن کریں گے ان کو ان کے دل کے اندر حضر ایمان پرتی ہے کوئی ایمان نہیں چلو ناکھیں مولا اس سے چھوٹا نہیں ہوئے گا بڑا نہیں ہوئے گا ہمارے ماننے نہ ماننے سے مولا کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم حضر ایمان کے ساتھ جیتا اعتقاد ایمان رکھے ایسا مولا ہمارے ساتھ کرتا ہے کئی لوگ جانتے ہیں کہ مولا کوئی سب خبر ہے اور وہ کبھی بھی مولا کے پاس ظاہر بھانے کوئی عرض نہیں کرتے کبھی مولا پوچھتا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں خدا بھن تیرے کو سب پکا ہے پھر مولا انسسٹ نہیں کرتے ایسے بھی ہیں کہ وہ مولا کو مولا ضرور کہتے ہیں لیکن ان کا یہ ایمان دچو پچو ہے کہ مولا سب کچھ جانتا ہے بمبے میں قوال کے شوریات پنجے بھائی تھے میں پچاس پرس کی بات کرتا ہوں میں خود اس کا ممبر تھا ہم لوگ مہینے کے آج آنے دیا کرتے تھے تین سو سالے تین سو ممبر تھے وہ سب روپے اکٹھے ہوتے تھے اور جب ہی بھی مولانا سلطان محمد شاہ کے پرنس نامدار آوے نورانی فمیلی کا کوئی بھی آوے تو ہر گروہ دار کو تھرک دے کو اور سندے کو فروٹ لے کے ہموال شوشت کے بنگ دے جائیں اور اس نورانی فمیلی کو فروٹ ہماری طرف سے ملے سلطان محمد شاہ کی آمدنی ہوئی اور مولانا سلطان محمد شاہ ہمیشہ للمباٹ اسٹمبر جنوری میں آ لے اب یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر ہاتھوں سامنے ہی لے اور سلطان محمد شاہ کو ہاتھوں سامنے بہت پسٹ ہمارے مکھی رچبلی تھے میں بھی مکھی کے باپ کرافٹ مارکٹ میں ان کی دکان تھی جب ہی ہاتھوں سامنے آوے تو مکھی بہت بڑا یعنی ہزار پانچ سو آم دے ہوئے آدھے کچھے آدھے پکے اور اس کو مین گرم کر کے دھاگے سے بھانکے ایسا مین میں جب ہوتے ہوئے باہر نکالے تو مین ہے وہ سارے آم کو کور کر لالے اور پھر رکھتے ہوئے یہ آم شہ بارہ مہینے تک پڑے رہے ہیں اسی طرح سے سڑے نہیں تو رضی بدی مکھی ہمیشہ بہت سے آم اس طرح پر دے کے اچھی کولیٹی کے اس کو پریزرم کر دا دے جب ہی مولا کی پدرام نہیں ہوئے تو تھوڑے تھوڑے اس میں سے آم نکال کے اس کے پکانے کا طریقہ اس کو پکاوے مولا کیشوریہ کے پنجے بھائی ہمیشہ اس سے فروٹ لے رہے ایک دن گئے فروٹ لے کے سندے کا دن جب کمر آدمیوں نے فروٹ کی تھانے اٹھائے مولا کیشوریہ کے پنگلے پہ باہر کھڑے ہیں مولانا سلطان محمد شاہدہ ناہا کے پہاڑ نکلے بالوں میں سے پانی تپکتا تھا بہر آئے بہت خانہ والان فرمائی ابھی حافظ آم دیکھا تو شاہد نزدیک آئے ایک آم اٹھایا مام اپنے نات کے پاس اس کو سونگنا شروع کیا اب وہ آدمی جس نے یہ ٹری اٹھائی تھی اس کو ایسا لگا کہ میں بہت ہوشیار ہوں حاضر امام کے ساتھ میں بات کروں جب اس آم اٹھایا تو وہ کہتے ہیں خدا من یہ ذرا کچھا ہے ایسا مولا کے ساتھ میں جب بھی ہوشیار بنوں گے تو مولا ایک دم بذو بن جاتا ہے ایسا حاضر تم کو پکانا آتا ہے حاضر ایک دو تین چوبیس آم تھے ساتھ میں ہی ساتھ کیا دیکھو یہ آم کھر لے جاؤ اور اس کو پکا کے نیکس ٹائم لے کے آنا دو آس اس نے کے ساتھ چلے گئے ہمارے ساتھ کیپٹن لکھ پتی تھے کیپٹن لکھ پتی نے اس کا اجڑا دیا اے رہے پہ وہ کوفت مو رکھ تو کس کو چکھانے جاتا ہے کہ ساتھ یہ کچھے ہیں اس کو پکانا چاہیے گھاس میں رکھنا چاہیے اس کو پتا نہیں ہاں ابھی تو لے یہ آدمی آم گھر لے گیا گھاس بغیرہ کی اندر رکھے اور روز اس کو دیکھے ابھی چار دن کے بعد ساتھ دیکھو یہ آم تیار ہو لے چاہیے اس نے کہا کہ ساتھ دو تین دن لگے دندھر سارے آم سڑ گئے اوہ اب تو یہ گھبر آیا گیا رجوانی مکھی کے پاس پاؤں پکڑے ہیں مکھی مجھے بچا لو کیا ہے تو اس نے سارے قرآن اس کو لے رجوانی مکھی کہتے ہیں اے بے وقوب تو کس سے سامنے بولتا ہے میری بھول ہو گئے خیر اس کو اس نے وہ کسی کو آم نہیں دے حضر ایمان کیا راستہ ہی رکھی ہو جاتا ہے اس نے اچھے پکے ہوئے آم نکالے سرے میں لے کے جب ہی گئے مولا پاہر آئے وہ تم آم لائے ہاں سارے لائے سارے جب ہی نزدیک آئے تو دیکھتے کہا دیکھتے کہا یہ وہ آم نہیں ہے جو تم لے گیا تھا کس سے خداور میری بھول ہو گئے وہ آم سرگ ہے تم تو کہتے تھے تم اس کو پکھا نہ جانتے ہو ہاں سارے میری بہت کھول ہو گئے امام کے حضور میں کبھی بھی اپنے آپ کی ہشیاری ظاہر نہیں کرنا یہ جو مولا ہے اور دین و دنیا کو جانتا ہے اس نے پیدا کیا ہے سب کچھ یہ نور ہے ہم مولا کے بدن کی طرف عزب سے دیکھتے ہیں مولا کے جو شریر ہے وہ سارے دنیا کی سب چیزوں سے پاک اور پویتر ہے لیکن اس کا شریر کپڑے ہیں یہ کپڑے اتار کے وہ نوے کپڑے پہنتا ہے نور ایک ہی ہے اور ہم نور کو مانتے ہیں حضر امام کے بدن کی پوچھا نہیں کرتے ہیں مولا کے شریر کی ہم حضور کرتے ہیں کیونکہ اس کی شریر میں نور ہے لیکن اصل ہمارا اسمائلی مذہب جو ہے وہ حضر امام کی معرفت ہے یعنی حضر امام کی نورہ نیشہ ناقت ہے چندن فاسے دین مچے سگند بلو پار سینی فاسے اولا وانسلا سگند نہیں لگا ہمارا انتر جیسا ہے ایسا ہم کو پھل ملتا ہے ہمارا انتر اگر ہمارے دن کی حضر اگر ہمارے باطن میں ہمارے گھٹ میں حضر امام کی محبت ہے حضر امام کی شناخت ہے تو جندہ رو مولا ہمارے پاس ہے لیکن ہم نے اگر مولا کو مولا نہیں سمجھا ایک آرڈینری دنیا کے آدمی کی طور پر لے لیا تو پھر جیسا ہمارا ثبت ہوگا مولا ہمارے ساتھ ایسا صلوق کرے گا آپ اس کو مانو کہ وہ میرا ماں اور ماں ہے تو سچ پچھ وہ ماں باو ہے آپ اس کو مانو کہ میرا سیش ہے تو وہ آپ کے ساتھ سیش کا صلوق کرے گا آپ اس کو پیر مانو تو پیر جیسا اپنی ماں مانو تو ہی ماں جیسا اور اگر آپ اس کی معرفت جانتے ہو کہ حضر امام اپنی نورانی حالت کے اگر خدا و ظالمین کا نور ہے تو زندہ رو وہ بھی سچ بات ہے ایک عام آدمی عبادت کرے نیکی کرے اچھی طرح سے جیسے پیر مرشد نے کہا اس طرح رہے تو مرنے کے بعد اس کا جو روح ہے وہ خدا کے نور پیچھنے جاتا ہے یعنی وہ خدا پھ گیا نبی اور امام جو ہوتے ہیں وہ جنم سے ہی نبی اور امام ہوتے ہیں بھنے وہ ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ تائم نہیں آتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنی عمر کی چالیس برس میں لبوت ظاہر تھی لیکن نبی تو وہ جنم سے تھے یہ امام اور نبیوں کے اندر جو دور ہے وہ خدا کی ذہات ہے اور یہ لوگ خدا کے ساتھ ایک ہی ہوتے ہیں ہمیں اس کی شناخت کرنی چاہیے کہ یہ دین الدنیا کے جو مادشاہ ہے وہ کوئی آرڈینری انسان کے طور پہ نہیں حالانکہ گنتا پھرتا ہے انسان کے طور پہ تھوڑے دن پہلے میں نے مولانا علی شاہ مباب کی ایک سٹوری سنائی تھی کہ جو امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں سنائی علی شاہ مباب یہ جو واری ہے آغا خال یہاں رہتے تھے حسن علی شاہ مباب نے علی شاہ مباب نے سلطان محمد شاہ مباب نے یہاں اپنی زندگیاں گزاری اس کو تھوڑی وولیوم کم کرو مطہ سلامت بھی یہاں رہا کرتے تھے علی شاہ مباب جب ہی پیری جھومے میں تھے تو اپنے بنگلے سے نیچے اترے آپ کو پتہ ہے ادھر ایک ہاؤز ہے اس میں بیچ میں فوارہ تھا فاؤنٹین اس میں پانی ہوتا تھا یہ ہاؤز علی شاہ مباب نے بنوایا اور رات کو دو بجے علی شاہ مباب نیچے اترے اپنے بیڈ روم میں سے اور اس کے اندر پانی کے اندر کمر تک پانی ہوتا تھا علی شاہ مباب اس پانی میں کھڑے رہے صبح پانچ بجے تک تین گھنٹے پانی میں کھڑا رہے اس کارن سے کچھ برسوں کے بعد علی شاہ مباب کے پاؤں دکھتے تھے کیونکہ تین گھنٹے ہر روز پانی میں رہتے تھے اور پیری جھومہ تھا اس کے لئے عبادت کرتے تھے پیر کو عبادت لازم ہے تو پھر علی شاہ مباب تین گھنٹے ہر روز صبح عبادت کرے پھر اوپر جاوے پانچ بجے کے بعد کپڑے بدل کے مولا چھیک بجے کے قریب واپس آوے جماعت دعا وغیرہ پڑھ کے نیاز پھیکے یہ حوض کے سامنے زمین پر بیٹھ جاوے علی شاہ مباب آوے اور حوض کی وہ جو دیوار ہے اس کے اوپر بیٹھ جاوے اور جماعت کو دیدار دے جماعت کو مولا فرمان بھی کرے اس زمانے کے بہت سے ایسے فرمان ہیں کہ جو لکھے گئے نہیں گئے لیکن گزرگوں سے وہ چلے آتے ہیں میں نے ایسے بہت سے فرمان لکھ لیے کہ جو میرے دادا نے سنائے بھی تھے اور انہوں نے لکھے بھی تھے ایک دن علی شاہ مباب فرماتے ہیں ہے جماعت ایک بادشاہ تھا ایک سٹوری سناتے ہیں ایک بادشاہ تھا اور اس کی جو رہیت پراجہ تھی اس کو بہت چاہتی تھی ہر آدمی خوشحال اور سکھی تھا کوئی طرح کی بیماری نہیں تھی کوئی طرح کا بھوک بارا نہیں تھا پراجہ بہت آرام سے اور سکھ سے رہتی تھی اس کے جو دوسرے راجہ تھے جو بھی اس راجہ سے جلتے تھے اور یہ سب کا بڑا سردار راجہ تھا اس کو ایسا ہوا کہ میں دیکھوں کہ میری پراجہ اتنی سکھی ہے میرے راج میں تو میں دیکھوں مجھ کو کون پیار کرتا ہے اس نے حکم دیا کہ شہر کے باہر نوے بگیچے بناو پارک بناو ضرخت لگاؤ چھوٹی چھوٹی نہریں نکالو چھوٹی چھوٹے اندر سریمنگ پول بناو پھل پھول بناو اور ایک ایک برس لگ گیا یہ ایک بگیچہ تیار ہوا جھاڑ بار خوب بنائے پھر اس نے حکم دیا اچھا بھی سرہ سرہ کے کھانے پکھاؤ ایک رات لکی کی اور اینانس کرایا کہ کل یہ جو باہر بگیچے ہیں اس کے دروازے کھولے جائیں گے اندر کھانے پینے کی ایش آرام کی سب چیزیں ہیں مفت ہے کوئی قیمت نہیں جو کچھ کھانا ہوگے کھاؤ لیکن میں اس بات کے بگیچے کی اندر کہیں چھوٹ جاؤں گا جو آدمی مجھے ڈھوڑ لے گا یہ سارا باگ بگیچہ اس کے سامان کے ساتھ میں اس کو فری دے دوں گا ایناؤسمنٹ ہوئی آجی باجی کے گام کے لوگ بھی آئے اس کی ساری سلطلت میں سے لوگ آئے شام کو جب ہی دروازے کھلے تو لوگ اندر گئے کہیں دان سو رہا ہے کہیں میوزک بچ رہا ہے گویے گانا گا رہے ہیں ہلوائی جو ہیں وہ میٹھائی پکا رہے ہیں دوسری طرف نانبائی ترہ ترہ کی بریانی پکا رہے ہیں ہلوہ پکا رہے ہیں روٹی پکا رہے ہیں اور ایسے ترہ ترہ کے کھانے پکوان کہ جو آدمی پیٹو تھے ان کی ناک میں جب ہی کھانے کی خوشبو گئی وہ تو ادھر ہی بیٹھ گئے ارے راجہ کو تو ڈھونٹ لیں گے پہلے کھا تو لوے کسی کوئی میوزک کا شوق تھا تو وہ ادھر بیٹھ گیا یہ سوچا کہ راجہ کو ڈھونڈ لیا ہے تو ساری رات پڑی ہے کیا ہوا بس ادھر ادھر چلے گئے ایک آدمی تھا اس نے سوچا کہ میں جو ادھر بیٹھ جاؤں گا ٹائم ویسٹ ہوگا ہو سکتا کہ میرے اس ٹائم ویسٹ کی اندر مجھے راجہ نہ ملے لیکن میں جو کبھی راجہ کو ڈھونٹ لوں تو یہ سب چیزیں میری ہو جائیں گی مولانا علیشہ فرمایا کہ اس آدمی کو کوئی چیز نے لبھایا نہیں کہتے بھی رہے آیا تھوڑا کچھ کھانے میں کہتا ہے تم کھاؤ یہ لوگوں کو دیکھتا رہا کہ راجہ نے کوئی روح بدلا ہوگا کسی جگہ اس کو راجہ کی شکل نظر نہ آئی یہ اندھیری سائیڈ میں چلا گیا کہ جہاں کوئی آدمی نہیں تھا گھومتا رہا جھاڑیاں تھی درخت تھے گھومتے 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 پروڑیے کے وقت اس کو ایک جگہ ایسا لگا کہ کچھ آدمی بیٹھا ہے ہستے ہستے نزدیک گیا تو اس نے دیکھا یہ تو راجہ میسا ہے سلام کیا راجہ نے پوچھا کہ یہ اتنا بہت کھانے پکوان تجھے کوئی پسند نہیں آیا کہتا ہے مہاراج پسند تو بہت آیا لیکن اگر میں اس میں پڑا رہتا تو آپ مجھے نہ ملتے اب یہ سب میرا ہو گیا نا راجہ گیتا ہے برابر اس نے وہ جو گونگ تھا گونگ بجایا فورنگ پہلے دار اور سپاہی آگئے سب لوگوں کو باہر نکالا اور یہ سارا بگیچہ اس آدمی کو سوپ دیا مولانا جیشہ کہتے ہیں امام ہے وہ اس دنیا کی انسان بن کے چھپ گیا ہے ظاہر میں آدمی لگتا ہے ہم کو ایسا لگتا ہے یہ ایک انسان ہے مگر وہ راجہ ہے بھیروک بدل کے آیا اور اس نے کہا ہے کہ جو مجھے پہچان دے گا تو یہ ساری دنیا کی مال و دولت سب کچھ اس کی ہو جائے گی لیکن لوگ دنیا میں آتے ہیں کھانے پینے ہیش آرام بیوی بچے یہ دنیا کی زندگی میں پھس جاتے ہیں اس راجہ بادشا کو گھول جاتے ہیں موت کے رفعہ جب ان کو یاد آتا ہے تو ٹولیٹ ہو گیا یہ ساری دنیا اس کی ہے کہ اس نے مولا کو ڈھونٹ لیا دنیا کے لوگ لانش مایہ میں پھس کے ہم مولا کی شناخت گھول جاتے ہیں لیکن ہمارا اسمازی مذہب ہم کو جو سکھاتا ہے اور خاص کر کے جو صبح کی عبادت ہے وہ ہمارے مذہب کی سب سے اچھی اتب عالی چیت ہے دن کے وقت ہم اچھے کام کرتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں سچا اسمائلی مومن گناہ اور بدیوں میں نہیں خستا اور بھولے چکے کبھی ہست جاتا ہے تو جلدی سے نکل آتا ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے مگر جو دنیا دار ہیں تو وہ دنیا میں فسے رہتے ہیں بیوی بچے ہیں ایش آرام ہے بہت سی جگہوں کے اوپر میں جاتا ہوں ایسی بہت سی جگہیں کہ جمعت خانہ بیچ میں ہے ایرزگرد آدمی رہتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں ڈانس دیکھتے ہیں میوزک سنتے ہیں جمعت خانے نہیں آتے اب ایسے لوگ ہیں ہی سمائلی لیکن جمعت خانے کے ٹائم پہ ایش و اشرت میں دنیا میں پڑے ہیں صبح کی عبادت کہاں ہو گئے جو سمی سائنس پہ نہیں آتے وہ صبح کب آئیں گے اور ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے مذہب کی سیریوسنس کا پتا نہیں ان لوگوں کو کبھی کبھی کوئی لگ گئی دن میں تو خوش نصیبی ہے جمعت خانے میں آتے ہیں جمعت خانہ وہ جگہ ہے مومنوں جہاں حضر امام خود رہتے ہیں جمعت خانے میں آ کے ہم حضر امام کا دیدار پاتے ہیں دیدار کا لاب سلاب منتہ ہے ہم کو مولانا حضر امام افریقہ کے گاؤں میں گئے مکھینے گا خداون میں ایک خوشی کی خبر سنانا چاہتا مولانا حضر ہی ہوئے بول کہ مولانا جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے سب بہت خوش ہوا مولانا کے مائک پہ کھڑے ہوئے مولانا فرمایا میرے مکھی نے کہا ہے کہ جماعت خانے کی حاضری جماعت کی بہت اچھی ہے میں بہت خوش ہوا مولانا فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جب تم جماعت خانے آتے ہو تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی خوشی مجھے نہیں دے سکتی لیکن جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس کے زیادہ دکھ کسی اور چیز میں مجھے نہیں لگتا امام کا یہ فرمان بہت دفعہ جماعتوں میں پڑا بھی گیا ہوئے گا میری عرض یہ ہے کہ ہم اگر حضر امام کے مورید ہیں ہم اگر مانتے ہیں کہ حضر امام ہمارا امام ہے تو ہم مولا کو دکھ دینے کہ مولا کو سکت دینے کیا دینا چاہیے اگر جماعت خانے نہیں آتے مولا کہتے ہیں اس سے زیادہ دکھ مجھے کوئی نہیں لگتا اور جماعت خانے آتے ہو تو اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز سکھ نہیں دیتی خوشی نہیں دیتی اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم حضر امام کو دکھ دینے کہ سکھ دینے جو لوگ جماعت خانے نہیں آتے وہ مولا کو دکھ ہی کرتے ہیں اب میں پوچھتا ہوں کہ جو مولا کو دکھ کرتے ہیں تو مولا نے آپ کا کیا بھی گارہ کہ آپ مولا کو دکھ دیتے ہو مولا نے آپ کا کچھ خراب کام کیا تو کچھ جماعت خانے نہ آ کے مولا کو دکھ دینے کا کارن کیا کارن دنیا داری محمم کا مولا کو دکھ دینا ہمارا کام نہیں ہمارا مذہب ہمارا ایمان ہماری بیعت تو یہ ہے کہ مولا کے حکم پہ چل کے اس کو ہم راضی کریں تن مندھن ہم نے مولا کو دیا ہے ہم نے مولا کی بیعت کی ہے اس کے حکم ماننے کی قسم کھائی ہے پھر اگر ہم حضر امام کا حکم نہیں مانتے تو مولا کا کچھ بگرتا نہیں مولا کو دکھ ضرور لگتا ہے مولا نے ہمیں اپنا بچہ بنایا ہے مولا کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مات پتا اتنا پیار اپنی اولاد کو نہیں کر سکتا جتنا میں تم کو پیار کرتا ایسا پیار کرنے والا ہمارا مولا کہ جو دین دنیا کی اندر سگے ماں باپ سے زیادہ ہم کو چاہوے ہم اس کو دکھی کریں ہم اس کی نافرمانی کریں تو پھر دھرم رکھنے کی ضرورت کیا ہے یہ امام دنیا کے اندر بھی ہمارے لئے کیسے کیسے کام کرتا ہے ایک دن یہ سکسٹی فور کی بات کرتا ہوں دسمبر کا مہینہ مولا حضر امام کراچی میں تھے افریقہ میں کینیا کے اندر کچھ گڑوڑ ہو گئی ایشین کے ویرود میں اپنی جماعت بہت ڈر گئی مولانا حضر امام تو سریبو نے ٹیلیگرام کیا ٹیلیکس بھیجا مولانا حضر امام نے کراچی کا دو دن کا پروگرام کینسل کر کے سب افریقہ آئے جماعت میں آکے مولانا حضر امام نے سب کو دیکھا سب کے چہرے اُترے ہوئے تھے مولانا حضر امام جب ہی مائک کے اوپر آئے ایک ہاتھ سے مولانا مائک ایسا پکڑا تھا دوسرے ہاتھ سے مکھیانی نے جو چین پہنایا تھا وہ اُگنی سے چین سے کھیلتے رہے مولانا کہتے ہیں میرے روحانی بچو تم کوئی فکر مت کرو ہاتھ نکل کے مائک میں سے سب کہتے ہیں میں تمہاری فکر کروں گا میں بیٹھا ہوں جماعت کو سزیارہ مل گیا جماعت خوش ہو گی چہروں کا رنگ بدل گیا دو تین دفعہ مولانا نے فرمایا تم فکر مت کرو میں بیٹھا ہوں خوش بھی ہوگا اگر ضرورت پڑے گی تو میں بارہ گھنٹے کے اندر تم کو ادھر سے نکال دوں گا اور مولانا نے ایک کر دکھایا سکسٹی فور میں نہیں اُدھر کینیا میں نہیں ہوا لیکن یوگالہ کی اندر سیونٹی ٹو میں ہو گیا جب ہیدی امین نے نبی دن کی نوٹس لگائی کہ تمام ایشیانز ادھر سے چلے جاؤ تین کپڑے میں ہاتھ میں گھڑی ہوتی تھی گھڑیاں تو وہ سولجر نکال لیتے تھے اور تم کے داگینیں نکال لیتے تھے کاروں کی بانیاں بھی نکال لیتے تھے اور اگر کسی مرض کے بہت اچھے بوٹ جکھتے تھے تو اس کے بوٹ نکال لیتے تھے اس طرح تین کپڑوں کی اندر ایشیان لوگ بھاگے ہیں اور اس میں بارہ سے تیرہ ہزار ہم اپنے اسماعیلی تھے ابھی بہت سے جو چلے گئے چلے گئے چلے گئے مولا نے صدر الدین کو بھیج کے یونائٹڈ نیشنز کے پاسپورٹ بنوائے اپنے اسماعیلیوں کے لیے مولا نے انتظام کیا کہ میروبی سے کمپالہ تک دو دو ایروپلین کی فلائٹ جانے دو جانے دو آنے اور سر ابو ہمیشہ ہر فلائٹ میں ساتھ ہوتے تھے اپنے اسماعیلیوں کو نکال دیا سامنے پلین میں سے اٹھا لیا جو خود چلے گئے چلے گئے باقیوں کو پلین میں لے آئے چھلی فلائٹ جب ہی گئی تو اس کے اندر اتنے اسماعیلی نہیں تھے تیس پانتیس جگہ خالی رہ گئی نیرو بھی چھوڑ دیا مولانا ناظر امام نے جب وہ کہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو میں تم فکر کروں گا اور اگر ضرور پڑے گی تو میں تم کو بارہ گھنٹے میں در سے لکھا لگا اور ایسا ہی ہوا صبح چھ بجے سے رات کے دس بجے صاحب اسمائلی آگئے سیسپین تیس جگہ رہ گئیں تو ہم غیروں کو بھی لے کے آئے ایسا ہمارا مولا ہے اب یہ میرے لیس کی اندر یہ جو دھماکہ ہو رہا ہے تو مولانا حضر امام نے پھر اپنے ایروپلین بھیجے حضر امام یہ خود ہی ائر لائن ہے علی ساردہ ائر لائن اپنے اسمائلیوں کو اٹھایا ترکی میں لے گئے اور وہاں سے کوئی اپنے آئے امام نے چھوڑ دیا مولانا حضر امام نے جب وہ کہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو میں تمہاری فکر کروں گا اور اگر ضرورت پڑے گی تو میں تم کو بارہ گھنٹے میں در سے نکال گا اور ایسا ہی ہوا صبح چھ بجے سے لے راب کے دس بجے تک فلائٹس نیروبی اور گمپالا اونے گھنٹے ایک گھنٹے کا رن ہے دو دو پلینلی فلائٹس جا وے اسمائلیوں کو لے آوے پھر جا وے دے آوے ساب اسمائلی آگئے تیس تیس جگہ رہ گئی تو ہم غیروں کو بھی لے کے آئے ایسا ہمارا مولا ہے اب یہ میرے لیس کی اندر یہ جو دھماکہ ہو رہا ہے تو مولانا حضر امام نے پھر اپنے ایروپلین بھیجے حضر امام یہ خود کی ائرلائن ہے علی ساردہ ائرلائن جو ساردینیا اور روم کی اندر چلتی ہے مام اپنے پھر بھیجے خود کی اندر سے اپنے اس مالی کو اٹھایا ترکی میں لے گئے اور وہاں سے کوئی پاکستان چلایا کوئی کینیڈا چلا گیا کوئی لردن چلا گیا حضر امام نے اپنے بچوں کو اٹھا دیا کون ہے دنیا میں ایسا دھرم گرو کہ جو اپنے شیشیے کو موریدوں کو اپنے چیلوں کو فالوورز کو اس طرح سے مدد کرے رہے سگا بات بھی نہیں کرتا لیکن ہمارا امام ہم کو پیار کرتا ہے بلانہ حضر امام ہم کو پیار کرتا ہے ہم نے اس کے ساتھ بیعت کی ہے اور پرامیس کی ہے کہ یا مولا میرا تن من دھن تیرے کرتبوں میں رکھتا ہوں تیرا حکم مانوں گا تو سامنے مولا ہم کو پرامیس کرتا ہے ایگریمنٹ میں دو سائن ہونی چاہیے نا ہم نے تو سائن کی کہ یا مولا میں طرف فرمان مانوں گا اب مولا نے بھی سائن کی جس کو ہم اپنے اس کو ہم کہتے ہیں کانکن باندھنا کانکن باندھنا کانکن حضر امام کا پرامیس ہے کہ تم اگر میری فرمان برداری کروگے تو میں بھی پرامیس کروں گا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا قیامت تک چھوڑوں گا نہیں دن و دنیا کی اندر میں تمہاری رکھوالی کروں گا مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ رات کو جب تم پلنگ میں پڑو اور اپنا سر تکیہ پہ رکھو تو مجھے یاد کرتے کرتے تو سو جاؤ مولانا کہتے ہیں میں ساری رات تمہارے پلنگ کی چوکی کروں گا پہرہ دوں گا کہ تم کو کوئی آفت بنا نہ تم اگر رات کو مجھے یاد کر کے سو جاؤ گے تو مولانا کہتے ہیں میں ساری رات تمہارے پلنگ پہ مزدیک تمہاری چوکی کروں گا کہ تمہارے اوپر کوئی آفت بنا نہ آوے ہمارا مولا ہمارا امام ایسا ہے اور ہماری ساری رات کی نیندر پانچ سات گھنٹے کی عبادت میں لکھی جائے جو رات کو یاد کر کے مولا کو سوئیں گے تو مولا کہتے ہیں میں تمہاری دین کے جتنے کلاک ہوں گے میں عبادت میں لکھوں گا ایسی بکشی شہر ایسی سہلی حالتیں ایسی برکتیں رحمتیں کون سے مذہب میں ہیں لوگ تو ڈھونگتے ہیں کبھی کبھی اپنے اسماعیلیوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو شام کو بن چھن کے کپڑے پہن کے تیار ہو کہ تم جمعت خانے جاتے ہو ہم کو دیکھو شام ہوتی ہے ہم کو ایسا منجھارہ ہوتا ہے کہ کدھر جائے کلپ میں جائیں تو خرچہ ہوتا ہوتا ہے سینیما میں جائیں تو خرچہ ہوتا ہے ہم تو بائیس کے ایک دوست کے ساتھ گھپے مارتے ہیں شام کو وقت نکالنے کے لئے بدیوں برائیوں کے رست شراغ خانے ہیں رندی خانے ہیں اور مدباشیوں کی جگہ ہیں کہ جہاں شام کے وقت جا وے لیکن ہم اسماعیلی ناہ دو کے تیار ہو کہ ہم جواد خانے آتے ہیں مولا کو سلام کرتے ہیں بائی بہنوں کو ملتے ہیں دعا پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں بھلائی کی اور برکت کی دعائیں مانگتے ہیں اور پھر ایک گھنٹے کے بعد ہم اپنے گھر جاتے ہیں راضی خوشی جاتے ہیں سارے دن کی کام کاج کی مرم مری میں جو مینٹل ٹینشن ہوتی ہے جو نروس بریک ڈاؤن ہونے کے قریب ہوتی ہے جو مطلعے آتے ہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں ہمارا مائن ہلکا ہو جاتا ہے ٹینشن نکل جاتی ہے ڈکھ نکل جاتا ہے من کے اندر سکھ پیدا ہوتا ہے مولا کے اوپر آسرہ بڑھتا ہے دل میں ہوتا نہیں میرا مولا بیٹھا ہے اپنے بچے کی مدد کرتا حضر امام کمپالا گئی ایک دفعہ اور وہاں اپنے اسمائلی کی ہوتل تھی امپیڈیل ہوتل میں سپیشل ونگ بنایا گیا تھا یہ بھی کوئی نہ آئی تھی تو وہاں چھہری تھی مولا میں حضر امام وہاں چھہرے ایک دن صبح مولا کافی پیتے تھے پیپر پارتے تھے ایک اٹھارہ بیس برس کا اسمائلی لڑکا وہ ساری رات ووچ کرتا رہا کہ مولا کو کب میں اکیلا پاؤ تو مولا کے پاس جان درتے درتے اس نے دروازہ کھولا تو مولا کی نظر پڑی سلام کیا سلام کہتے ہیں آ آ کے بیچھا ہاتھ چھوڑ کے مولا پوچھا پیرے کو اس وقت آنے کی کیا ضرورت پڑی رو پڑا کہتے خدا میں ایک بڑی آفت میں آگیا ہوں صاحب نے چھپا رکھ دیا پوچھا کیا بات ہے کہ سیئے مولا ہم سپورٹ سے کھیلتے کھیلتے ایک آفریکن کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی اور میری ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ اس کی آنکھ میں لگی اس کی آنکھ پھوٹ گئی آفریکن کا راج ہے اور آفریکن کے دل میں ایشین کی طرف ریم نہیں نفرت ہے ایسے ماحول میں مولانا حضر امام اس کو کہتے تم نے بہت برا کیا دیکھو یہ آفریکن وں رویا مولانا کی ایک ویکن ہے جب ہم اس کے پاس رو پڑتے ہیں تو مولانا دھینہ دھینہ ہو جاتا ہے رحمت اس کی اُبھر آتی ہے مولانا نے اس کو ہاتھ لگایا اچھا اچھا اٹھو دیکھو فکر مت کرو میں تم کو رستہ دکھاتا سیدھا ہو کے بیٹھا مولانا نے ساری مجھے سٹوری سنا اس کا کیس تھا اس نے ساری سٹوری اچھی طرح سے سنائی مولانا سنتے رہے سنتے رہے پھر مولانا نے اس کو کہا کہ دیکھ تیرا وکیل جو ہے اس کو جا کہ ایسا بول کہ لڑائی ضرور ہوئی لیکن میری انٹینشن نہیں تھی ان انٹینشن لی میرا ہاتھ اس کی آنکھ بھی لگ گیا میری کوئی انٹینشن نہیں تھی اس نے کہ خدا میں یہ بات کہی ہے مگر وکیل کہتا کہ نہیں تیرے کو تو جیل ہو ہی آئے گی تاب کہ دیکھو اب میں تم کو کہتا ہوں ایسا کہو تُو نے کہا بھلے کہا اب میں تم کو کہتا رہا ہوں کہ تم ایسا کہو مطلب کہ میں اپنی نورانی طاقت تم کو دے رہا وکیل کے پاس گیا وکیل کو کہا کہ کل میری دیت ہے تم جج کو یہ تو بولو کہ میں نے ان 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 ایسا کیا میری ان 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 تھی میرا ارادہ نہیں سا ایسا ہو گیا وکیل کہتا ہے یہ تو بڑی نورمل بات ہے ہر آدمی ایسا ہی کہتا ہے کہ میرا اس کی ان 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 پڑ پڑ گیا حالا کہ یہ نورمل چیز ہے جج سوچ میں پڑ گیا جج کے ویچار بدل گئے اور اس کو سو کے دیر سوشل لنگ فائن کیا اور چھوڑ دیا بھگ کے مولا کے پاس آیا واپس کہتا مولا میں شکر گزاری کرتا ہوں مجھ کو جیل سے نکال دیا نومینل فائن کیا ماما فرما میں نے تجھے بچایا میں نے تجھے بچایا کہتا ہاتھ نوان آپ نے بچایا دیکھ تمہیں اسماعیدی ہو میرے روحانی بچے ہو دنیا میں اس طرح سے چلو کہ کوئی گناہ نہ ہو کوئی کرائم نہ ہو میرے بچوں کو داد نہ لگے اور سب لوگ میرے روحانی بچوں کی عزت کرے اچھے بنو کوئی فیر فطور نہیں ہونا چاہیے پرامس کر چلا گیا امام سلطان عمر شکر کبھی فرمانے کہ تم اس طرح دنیا میں رہو کہ پر قوم کے لوگ کہیں کہ آوہ خان کے مورید فرشتے جیسے ہیں ہمارا مذہب جو ہے یہ نبیوں کا مذہب یہ پاک دین ہے اس دین کی اندر ہم کو روحانی عظمت نیلی ہے روحانی 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 ہم کو اوپر بڑھنا ہے صبح کی بیت الخیال کی عبادت ہمارے لئے ضروری ہے دیکھو دندار اسماعیلی کس کو کہتے ہیں کون سچا اسماعیلی ہے سچا اسماعیلی وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا جو کسی کا مال نہیں کھاتا جو خراب نظر سے بد نظر سے کسی کو نہیں دیکھتا جس کے دل کی اندر کینہ نہیں حسد نہیں جس کے دل کی اندر بلکل پاکائی اور صفائی ہے وہ آدمی بلکل نیتی وان ہے صبح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے سگے کتنبیوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھتا ہے جماعت کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھتا ہے ایسا آدمی سچا اسماعیلی ہے نام کا اسماعیلی لیبل لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہماری حالت سوزر میں چاہیے ہمارے بچار ستر میں چاہیے حضر امام کی بڑی دیا اور رحمت ہے کہ زنیا بھر کی اندر اسماعیلی کا نام حضر امام کے نام سے لگا ہے آگا خان کے مرید کنیدہ کے اندر ہماری جماعت کو بیس برس ہوئے ہیں آج ہمارے پاس کنیدہ میں 48,000 آدمی ہے بیس برس 71, 72 سے شروع ہوا بیس برس کے اندر اسماعیلی ایسے جم گئے ہیں کہ جیسے سو برس سے رہتے ہوئے حالانکہ ادھر جرمنز ہیں اٹالیانز ہیں گریکز ہیں فرنچ ہیں ایسے لوگ پچاس پچاس سال سال سے ادھر ہیں لیکن ہمارے سامنے ان کی سرکھامنی ہارڈ ورکنگ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اسماعیلی آغا خان کے مورید ہیں تو یہ بے ایمانی نہیں کریں گے دس آنستی نہیں کریں گے ہمارے اندر دو چار سکر خراب آدمی آگئے ہیں لیکن ناروالی جنرلی سارے کینیدہ میں گورنمنٹ میں اور پبلک کے اندر بھی اپنی بڑی عزت ہے یہ عزت ہم نے کا معینی حضر امام کے نام سے عزت ہے اور امام ان کی بھی گورنمنٹ کی بھی مدد کرتا رہتا ہے دن دارو ہم اس معینی ہو کے بہت خوش نصیب ہوئے مولانا حضر امام کی سنگت سے مولانا حضر امام کی فرمان برداری سے مولانا حضر امام کی دوستی سے جیسا چندن کے پاس رہنے سے لنگڑے میں بھی خوشبو آگئی اس طرح ہمارے اندر بھی خوشبو آنی چاہیے یعنی حضر امام کی اچھی عادتیں ہمارے اندر آنی چاہیے وہ اچھا ہے بلکل اچھا ہے ہمارے امام میں کوئی خیب نہیں کوئی خرابی نہیں وہ معصوم ہے پاک ہے انفینی ہے ہمارے اندر کوئی چاہیے تاکہ دنیا کے اندر ہم اور بھی نام انشاء کریں جہاں بھی اسماعیلی جا کے کھلا ہوگئے ہم اس کو کہیں کہ اسماعیلی ہیں تو اس کے دن میں ہماری عزت پیدا ہو جائے میں ایک کی دوستی نہیں تھی میں اگر اپنے گاؤں میں سے ویزا مانگوں پورچوگیس جانے کے لئے تو ویزا نہ ملے اور اگر میں لندن جا کے پورچوگل کی اہمیسے میں جا کے کہ مجھ لسمن جانا ہے تو مجھ کو ویزا نہیں دے لیکن مجھے جانا تھا اپنے جماعتی کام کاج کے لئے مجھے جانا ہی پڑا تو ایک ہی رستہ تھا کہ میں ایک دفعہ چلے جاؤ ہمیں چلا گیا لسمن ائر پورٹ پہ اترا لائن میں کھڑے رہے امیگریشن کے پاس گیا میرا پاسپورٹ دے کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا مجھے کہا ادھر بیٹھ جاؤ مجھے پتہ تھا میں بیٹھ گیا سب لوگ چلے گئے تو یہ میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے کہ تم تنزینین کاسپورٹ لے کے آئے ہو تمہیں معلوم ہے کہ ہم تنزینین کو رضا نہیں دیتے اہنے کہ مجھے ادھر ایک بہت دھارمک کام ہے کام بھم ہم نہیں سمجھ گئے پولیٹیکل میٹر میں پاسپورٹ لے جاتا ہوں چھے گھنٹے کے بعد ادھر فلائٹ آئے گی گو بیک ٹو لنڈن اچھا میں پیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے دی کہ یہ ریسٹورنٹ ہے کھانا پینا چاہ وغیرہ کچھ بھی ہے میں بیٹھ رہا اندرہ بیس منٹ کے بعد مجھ امیگریشن کا سب سے بڑا آفیسر تو ہے کہتا نہیں دوسرا آدمی ہے میں بولا میں اس کو ملنا چاہتا ہوں کہتا ابھی آیا نہیں ہے اچھا میں بیٹھا رہا گئے کچھ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ایک آفیسر آیا ہے یہ آفیسر تو چلا گیا پاسپورٹ رکھ لے گئے وہ جبھی اندر جاتا تھا تو میں بھاگا اس کے پاس اس کو میں گھریت کیا کاؤنٹر کے پیچھے جا کے مجھے بولتا ہے کیا بات ہے میں نے کہا ادھر سب سے بڑا آفیسر کو نے کہتا میں ہوں میں نے کہا میں تجھے ملنا چاہتا ہوں اندر آؤ کیون میں نے گیا میں نے کا دیکھ یہ میرا پاسپورٹ ادھر پڑا ہے بولا برابر ہے تم چھ گھنٹے کی بات واپس جاتے ہو میں بولا میری بات سن میں آغا خان کا مشنری ہوں بس گولی لگے نہ گولی ایسا ہوا وہ کھڑا ہو گیا آغا خان کے مشنری میں نے کہا ہا اس کا کوئی ثبوت ہے لیٹر دیکھا مولا کی سگنیچر دیکھیں آنکھوں کو لگا مجھے سبیوٹ کیا کہتا میں کیا کروں تمہارے لئے میں مجھے شہر میں جانا ہے دو دن رہنا ہے مجھے کہتا ایسا ہو نہیں سکتا ایک پانزنیا پاسپورٹ ہے لیکن میں پاسپورٹ رکھ لوں میں نے کہہ رکھ لے کہتا میں سٹیمپ نہیں ماروں گا میں مجھے کوئی ضرورت نہیں اس نے پاسپورٹ رکھ لیا مجھے سلپ دی پاسپورٹ کا نمبر وغیرہ دکھ مجھے بولا جب ہی جار آنا ہم تم کو پاسپورٹ دے دیں دو دن تھیر دن تین دن 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 اب میری جماعت کے لوگ مجھے لینے آئے تھے وہ تو انتظار کرتے 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 چلے گئے میں نے اس کو کہا میں برا دیکھ تمہارے بدسلو کی گکاروں سے میرے آدمی چلے گئے کہ میں تم کو گام میں لے جب گیا کہاں جانا ہے میں نے اجرس دیا اپنا ٹائم بیسٹ کر کے گاڑی مکالی اور مجھ کو چھوڑ کے آیا کس نام سے آہ خان کے نام سے ایسا ہمارا مولا ہے کہ جس کے نام کے تارا نام نہ پرطا پہ کری مہا ساغر سمندر دے مار اے مولا تیرے نام سے مہا ساغر سمندر مجھے رستہ دے دے ایسا مولا ہمارا اور ہم اس مولا کے نام سے فائدہ نہیں اٹھا دنیا کی مہ منتہ مایہ موت شوق گناہ علشہ یہ ہمارے کام نہیں ہے تھاو پیو خوشی رہو اچھے کپڑے پہنو لیکن بڑائی نہ کرو اچھی گاڑی میں اچھے مکان میں رہو لیکن مگرود نہ بنو فضول خرچ نہ بلو جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے حضر امم نے ابھی تھوڑی سی دور ونی دی تھوڑی ہدایت بھیجی کہ یہ دو ڈھائی ورس ریسیشن کے ہیں خراب ہیں ٹائم خراب ہیں لڑائی ہوگا یا نہ ہو میڈ ریسٹ میں لیکن دو ڈھائی ورس بزنس خراب ہو جائے گا چیز میں مہنگی ہو جائیں حضر امم فرماتے ہیں سوچ سمجھ کے خرچ کرو نوے کپڑے نہ بناو جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے اس کو رکھو یعنی کہ وہ چیز مت خرید جس کے بغیر چل سکتا ہے پیسہ بچانے کی کوشش کرو پروپرٹی میں پیسہ مت ڈالو کر کسر کرو پیسہ بچاؤ سمپل سادہ کھورا کھاؤ سمپل سادے کپڑے پہنو مولان ناظر میں فرمایا دو ڈھائی برس کلاج تین برس ساری دنیا کے اوپر رسیشن ہے میں نے ابھی آپ کو کینیڈا کی بات کی کینیڈا میں گئے دس مہینے جنوری سے لگے اکٹوبر تک لگو 45-46 ہزار بنکرپسی فائل ہوئی ہے امریکہ کی حالت کینیڈا سے زیادہ خراب ہے یورپ کی اندر جو یورپین ایکونامک کامیٹی ہے کومن ویلد ہے یہ بھی خراب ہے جپان کی حالت اور بھی خراب ہے جو زیادہ مالبار ہیں ان کو زیادہ نقصان ہوگا ہے اور تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا انڈیا پاکستان افریقہ کے دیش یہ تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں اور مستر کنٹریز کے ڈیپینڈنٹ ہیں مستر کنٹریز کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا عطر ساری دنیا کے اوپر ہوتا ہے اور بھی مہنگا ہو جائے گا اور اس کے کارن سے دنیا کی اور بھی چیزیں مہنگی ہوں گی بعض چیزیں نہیں بھی ملے گی تو یہ آنے والے دو سے تین برس جو ہیں ان میں ہوشیاری سے رہو خرج کم کرو موچوں کے طرف سے نہ دیکھو پارٹیاں اور عیش آرام کی چیزیں نہ لیو ہو گیا ہو گیا لیکن اپنے بال بچوں کو بھی کہو کہ یہ حضرت امام کی ہدایت ہے کہ آپ کر کسر سے رہو مولانا حضرت امام ہماری کسی فکر کرتا ہے دنیا بھانے بھی فکر کرتا ہے دین بھانے بھی فکر کرتا ہے ایسا پاک دھنی ہمیں ملا ہے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے مولا کا اور اس مولا کی بندگی رواجد کر کے اس کی فرمان برداری کر کے اگر ہم رہیں تو دن دنیا میں ہماری حالتیں اور بھی اچھی ہو جائیں گی میں آپ کی ملاقات سے بہت خوش ہوا آج ساتھ دن سے زیادہ ہوئے میں روز دو دو تین تین واضح کرتا ہوں میری عمرت وہ پچھ چالیس برس پہلے جیسی نہیں رہی بہت تر برس کا آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اور اس سے زیادہ اچھی طرح لمبی واضح نہ کر سکا میرا گلہ بھی گڑ گیا ہے لیکن آپ کی ملاقات سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے پتا بھی نہیں لگا کہ کہ سوا گھٹا نکل گیا ہے دن بار آپ کو دن میں دنیا میں مولا آباد کرے آپ کی چرتی کرے نیک امیدیں پوری کرے حقیقت سمجھ دے دو صیبت مشکل بیماری دفع کرے دسون سکریت میں پورا رکھے مولا آپ کے دین کے دشمن دفع کرے مولا فرمان بردار مومن بنائے کتوں قبیلوں میں جماعتوں میں صلاح صلح محبت دے مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے آپ کی دعا بندگی قبول کرے مولا آپ کے اوپر آپ کی اولاد کے اوپر ہمیشہ رہی رہے اچھائی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دیں مولا زہر و بات اوزید نصیب کریں